اسلام علیکم میں مصر فاتیمات خاص آپ لوگ کے لئے دیکھیں موٹی پلاو لے کر آئیے میں نے مٹن میں بنا ہے آپ چاہے تو اسے چھکن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ چھکن میں بناتے ہیں میں اسے مٹن میں بنا کر بتا رہی ہوں اسے میں نے چاندی کے رخصے سے گانیشنگ کیا ہے آپ لوگ بھی اسے بنانا ضرور اور پلیز بتانا ضرور میرے سپیس آپ لوگ کیسے رکھتی ہے میں نے کوفتوں کی بریانی آلڈی اپلوڈ کر چکی ہوں میں آج میں بنا رہے ہیں موٹی پلاو واؤ بہت ہی اچھی ر سپی ہے مزے میں ٹیسٹی ہوتی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پلیز اگر اب تک آپ نے میرے چینلو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرے چینلو سبسکرائب کلیجے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے بے لیکن کو ضرور پریس کلیجے تاکہ میری ویڈیو کی نئی سی نہیں نوٹیفیکشن اب تک آجائے چلیے اس کا بنانے کا ایزی اور آسان طریقہ بتاتے ہیں موٹی پلاو ایک دیکھ سکتے ہیں میں لے رہے ہوں دس بادم جسے میں نے دیکھے اچھے سے بھیگا لیا ہے بھیگا کر اس کے ایک سے دو طگے کر لیا ہے دس سے گیارا بادم ہے اور ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کپ پھل کشمیверж بھی ہے اس میں اور ایک چیز دیکھیں یہ جو مٹن ہے میرے پاس بک کلو مٹن ہے اور یہ چکنے والا مٹن ہے آپ یہ سے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں میں چکن میں بناتے ہیں یہ مٹن میں بنا کر بتا رہی ہوں اگر آپ مٹن لے لیں تو آپ اسے اچھے سے دھو کر اسے بارک اس کا خیمہ بنا لیجئے میرے پاس خیمہ نہیں ہے اسی وقت مٹن ہے تو میں مٹن میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں مٹن کے جو ہم موتیاں بنائیں گے اس میں میں یوز کرنے والی ہوں یہ ہے مٹن میں یوز کرنے کے لئے دیکھیں میں لے رہے ہوں لال مرچ آدھا چمچ پو چمچ حلدی ایک چمچ نمک ہے نمک اس میں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس میں سے نمک پلاؤں میں بھی ایٹ کروں گے اور اس میں میں یہ جو مٹن ہے اس میں بھر ایٹ کروں گے کیونگے اگر نمک کم لگا تو میں اور ایٹ کروں گے آپ کو بتاؤں گی اور ایک بڑا چمچ گھی عرص politically اور ایک کپ پھول حرا دھنیا اور پودینہ ہے half میں اس میں سے مٹن میں دالوں گے half میں اسے پلاؤں میں دالوں گے پلاؤں میں یوز کرنے کے لئے دیکھیں دو تیج پتے ہیں دو الائچی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور دو ڈالچی نہیں ہے یہ زیرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ گلاس کا میجر میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے چاول لیا ہے باسمتی رائیس ہے بہت ہی اچھے رائیس ہے یہ اور جب ہی بھی اگر آپ کو رائیس کو اگر سمجھنا ہے تو جب ہم یہ کچھے والے رائیس جب ہاتھ میں لیں گے تو اس میں جب خوشبو آئیں گے سمجھنا یہ بہت اچھے والے باسمتی رائیس ہیں اسے میں نے دیکھیں اتنا میں نے لیا ہے کیونکہ میں میں صرف ایک ادمی کے لئے بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا بنا رہے ہوں زیادہ نہیں بنا رہے ہوں کیونکہ رمضان ہے زیادہ اناس بیس نہیں ہونا ہے جتنا ہمیں کھانا ہے بس اتنا ہی بنا لیجئے اسے میں نے دھوکا رادے گھنٹے کے لئے پانی میں بھیگنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں مٹن میں میں یوز کر رہی ہوں یہ پرک پرک میں نے ہری میرچ کر لی ہے اور یہ پیاز بارک بار انڈی کے جو کٹ کرتے ہیں وہ ہے ایک بڑا چمت چاطرک پیسٹ ہے ہارف میں اس میں مٹن میں یوز کروں گے ہارف میں پلاو میں یوز کروں گے امول بٹر ہے یہ دو چھائی کے چمتھ ہے بھر کے اسے میں مٹن میں یوز کروں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاو بنانے کے لئے ہری میرچ ہے دو اور یہ ہارف ڈ alum کی پیاز ہے اور یہ ہارف ڈ tipos ہے بڑی والی پیاستی ہارف میں نے اس میں نکال لیا ہے ایک کب دود ہے جس میں میں نے دیکھئے کیسر ڈال کے ریڈی رکھ لیا ہے چلیئے اس کا بنانے کا ایزی تاریخہ بتاتے ہیں پہلے میں مطن کو اچھے سے دھو کے اسے پیس کے ریڈی رکھ لوں گی پین اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹالنے والی ہوں پہلے گھی گھی اچھے سے گرم ہونے پر میں اس میں پیاس ایٹ کروں گی اور بادم کشمیش اسے اچھے سے پہلے میں تل کے نکال لوں گی دیکھئے گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں اس میں بادم اور کشمیش ڈال رہی ہوں اور ایک چیز میں بتا دوں بڑا چمچ میں نے چیلے گھی کا لیا ہے کیونکہ میں بھی یہ سارے چیزیں بھی اس میں تلنا چھا اسی لئے کشمیش اور بادم فرائے ہو گئے ہیں میں اسے نکال لوں گی اب میں اس میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز میرے پاس پیاز میرے پاس آلرڈی فرائے ہے اگر میں اسے چاہوں تو فرائے کر رہی پیاز رہی ہوں مگر میں خاصے آپ لوگ کے لئے ہی بتا رہی ہوں کیا سمسے سے لیڈ پراؤن کر لوں گی اسے بھی نکال لوں گی پیاز لیڈ پراؤن ہو گئی ہے میں اسے نکال لوں گی جس میں میں نے یہ دیکھیں کارجو بادم نکالا تھا اسی میں میں نکال رہے ہوں اور ہاف میں اسی میں رکھ دوں گی اور یہ تیج پتہ الائچی دیرہ اور داچی نسالی کی زمین میں اس میں ایک تر دی ہیں اور میں اس میں ڈالنے والی ہوں ہاف ادھا کلسن کا فیس اور ہاف میں مطل میں اٹ کروں گی ایک چمس میں اس میں ایک تر دیا ہے میں سب سے سے گینیں گی ساپ میں میں ہرا دیں آپ کو دینا دا رہے ہیں ہاف ایک گلاس پانی دا رہے ہیں اس میں زیادہ پانی مت اٹ کر دیجئے چاول نرم نہیں ہونا ہے کے بعد کا خیال رکھیں دیکھئا دکلسن اچھے سے چلے گیا یہ گھر کا تازہ پیسا ہوا دکلسن ہے وہ اس میں خوشبو بہت بہترین ہوتی ہے ہر چیز گھر کی اگر یوز کریں ہم تو بہت اچھے سے ساپ سترے سے ہم اسے پیس سکتے ہیں میں بنا سکتے ہیں دکلسن کے پیسٹ کو بھی چلیے دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے میں اس میں پانی آئٹ کر رہے ہوں تھوڑا پانی میں اوبال آنے کے بار میں اس میں سارے چیزیں آئٹ کر لوں گی اور اس میں میں ساتھ میں دا رہے ہری میرچ تھوڑا پانی میں اوبال آنے بعد چاول آئٹ کروں گی اور ساتھ میں میں نمک دا رہے ہوں ایک چمچ ایک چمچ نمک میں مٹن میں بھی یوز کر لوں گی دیکھ کر ایٹ کرنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے سارے سپائسے چاول آرہا ہے دیکھیں میں اس میں چاول آئٹ کر دوں گی چاول آلڑی بھی گے وے ہیں تو میں کم پانی اوز کریوں اگر پانی اگر آپ کو ہونا ہے تو ہم چاول کے حساب سے تھوڑا سا آئٹ آئر کر سکتے ہیں آپ کو اگر کرنا ہے چاول میں دیکھیں میں سارا چاول اس میں آئٹ کر دیا ہے اچھے سے ملا لوں گی اور دھیمی آج پہ میں اسے کور کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ نوابی ریسپی آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کرنا چلی میں سے کور کر دوں گی ایک دس میٹ کے لیے چاول گلنے تک میں اسے کور کر رہے ہوں دھیمی آج پہ رکھا ہے میں نے اسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاول دیکھیں کتنے اچھے سے دیکھیں پک رہے ہیں دیکھیں تھوڑا سا اور پانی اس میں ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم پہ میں اس میں دال دوں گی یہ جو کیسر والا دودھ ہے جو میں نے رکھا تھا اسے اچھے سے میں ملاؤں گی اس طریقے سے میں ڈالوں گی کیسر کی بھی خوشبہ بہت اچھی آتی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے اس میں دال دیا ہے بس اسے میں اور دو میٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ کیسر کے ساتھے ساتھ میں اس میں تھوڑی سی یہ جو پیاز تر کے رکھی ہوں اس میں آئٹ کر رہی ہوں اور اس میں بادم اور کشمش بھی ہے اور باقی میں گانیشن کے لیے رکھ رہی ہوں پیاز اور بادم اور کشمش دیکھیں تھوڑے سے میں نے رکھ دیا ہے تھوڑا سی اس میں دال دیا ہے چلیے اسے اور دو میٹ کے لیے رکھنا ہے میں کچھ یہ دیکھیں ایک سیٹ پلاؤں بھی ریڈی ہو چکا ہے چاوال بہت اچھے سے پک گئے ہیں چلیے اسے ایک سیٹ رکھتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں مطن میں نے پیز دیا ہے اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہے اور میں اس میں ڈال رہے ہوں ہری مرچ اور اس میں جانے والی ہے ساتھ میں میں یہ جو سارے سپائسے سے وہ ایٹ کر لوں گی اس میں اور ساتھ میں میں ڈال رہے ہوں یہ ادھک لیسن کا پیسٹ میں نے ایک چمچ اس میں ایٹ کیا تھا ایک چمچ میں اس میں ایٹ کر رہے ہوں ساتھ میں میں امول بٹر ڈال رہے ہوں یہ تھوڑا امول بٹر یا ڈالڈا کی اسی لئے ڈالتے ہیں کیوں کہ اس میں تھوڑا جوزی جوزی ٹائپ آنا تو آج کھاتے سامنے ذرا جوزی جوزی دیکھنا ہے یہ دیکھیں گرم مسالہ پورڈر ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں اور اس میں جانے والا ہے ہارا دھنیا اور پودی نا سارے سپائسز میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اب میں اسے اچھے سے ملا لوں گی سارے جل سے جل میں اسے بنا کے ریڈی رکھ لوں گی ایک ساتھ میڈا پلاو ریڈی ہے اب ایک سیڈ میں اسے فرائے کر لوں گی ٹھیکن میں بھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو سیم اسی طریقے سے بنائیے اگر امول بٹر نہیں ہے تو اس میں آپ اس لی گھیے ڈال دیجئے اگر اس لی گھی بھی نہیں ہے تو آپ اس میں ڈالڈا گھی ڈال دیجئے اسے اچھے سے ملانا ہے دو سے تین منٹ تک تاکہ اس میں جو مسائلیں ہیں سارے اچھے سے اس میں ملنا ہے مٹن میں گوش میں چلی اچھے سے ہوگی ہے دیکھیں اب میں ڈال著 Lal بنانا رے ڈی کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہوں بس اس طریقے سے ہمیں بال بنانا ہے آپ بال کی ع treasures میں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ پہ сп lado ہیں آپ اپõ رو آپęt بہ be رکھ سکتے ہیں میڈیم بھی رکھ سکتے ہیںывают دیکھیں میں میڈیم عجر کے رکھ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں بس اسی طریقے کے ہمیں بال بنانا سارے بول میں اسی طریق سے بناتے جاؤں گی ایک اور آپ کو بنا کے بتاؤں گی میں یہ بھی ریسے بھی ضرور ٹرائے کریے آپ لوگ پسند ہوں گی انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ریڈی ہے چلی میں سارے بول اسی طریق سے بنا لوں گی سارے موٹی مٹن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور پو کلو مٹن میں میں پاس اتنے بنے ہیں چلی میں اسے فرائے گرنی تیاری کرتی ہوں ہم نے جو تیل ڈالا تھا وہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے چلی میں اسے مٹن فرائے کر لیں گے ہم گی میاں سے فرائے کر رہے ہوں میں اس پر دانچ پر نہیں کر رہے ہوں اسی طریق سے سارے فرائے کر لیں گے میں اسے آپ ٹکن میں بھی بنایئے ٹکن میں بناتے ہیں یہ میں مٹن میں بنا رہے ہوں بہت اچھی رسے پی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریے انشاءاللہ آپ کو پسن ہوں گے رسے پی ہمیں دھیمے پہ بہت اچھے سے اسے آرام سے دیکھیں چو طرف سے اسے تملا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے فرائے ہوں گے میں چو طرف سے میں نے اسے فرائے کیا ہے کہیں بھی دیکھیں کوئی بھی حصہ میں نے اس میں کچھا نہیں رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں سارے میں نے بہت اچھے تھا جتنا میں نے تیل یوز کیا تھا اس میں اسی میں میں نے اسے دھیمے پہ اور دھیمی آج پہ سکون سے میں نے اسے فرائے کیا آپ لوگ بھی اسی طریق سے کرنا مٹن بھی اسے ہوتکے ہیں آپ پانی اٹھ کر دیں گے پانی مازہ اٹھ کرنا اور مٹن کا پانی بہت اچھے سے نکالنا یہ وقت خاص خیال رکھئے چلیے اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں میں یہ بھی رڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اچھے سے یہ بنا ہے اور یہ جو پیاز اور جو بادم ہے جو میں نے رکھے تھے میں اس میں گانیشنگ میں اٹھ کر رہے ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں جو یہ دیکھیں یہ چاندھی کا رکھ ہے اس طریقے سے میں یہ دیکھیں اسے میں ڈی شوٹ کر رہے ہوں دیکھیں اس طریقے سے میں اسے گانیشنگ کر رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موٹی پلاو ریڈی ہے آپ لوگ پلیز بنائیے کھائیے بتانا ضرور موٹی پلاو ریڈی ہے پلیز آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے بتانا ضرور میں ریسپی ساپلوں کویں سے لگتی ہے انشاءاللہ میں نئی سینے اچھی سے اچھی ریسپی کے ساتھ میں پھر ملاقات کروں گی اللہ حافیظ موسیقی